یہاں ہی ایک دن تھا اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ پرچید جسرک عظیفہ عیسیٰ نے آج بڑے ہی جذباتی انداز میں جب جسرم انیم اکتر نے حوالہ دیا تینا جنبی کے بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے دفاع کیا اس کا بڑا اور کیا لگ رہا ہے آج جس طریقے سے مقدمے کی کاروائی ہوئی ہے یہ سنیتات کورسل کی جو درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں جی مدی اللہ جان صاحب آج تو بڑا ججز میں واضح تقرار نظر آیا اور یہ جو ججز تھے جس سے منیب اختر جس سطر من اللہ جس سے منصور علی شاہ یہ کوئی سپریم کورٹ کے ججمنٹ پر سوالات نہیں اٹھا رہے تھے جو قاضی فائصہ صاحب کے ججمنٹ اجنبی تھے اس کی انٹرپیٹیشن پر جو الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیے اور پی ٹی اے ای کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی اے کے جو کینڈیٹ تھے ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کلیر کیا ان پر سوالات اٹھ رہے تھے اب جسد قاضی فائصہ صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ میرے آرڈر کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں اب جنہوں نے انٹرپیٹیشن غلط کی ہے ان سے جب سوال ہوتا ہے اس پر بھی وہ غصہ کر رہے ہیں اور اپنے ججز پر یعنی ان کو جس طریقے سے باتیں انٹریکٹری وہ سنا رہے ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تناؤز زیادہ ہے اس وقت لڑائی یہ جو ہے یہ جو سٹیک ہے جو مقصود نشیستوں کا اس کی جو امپلیکیشن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیشن امنٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوئے تو وہ ایک اس کے کچھ ایک افیکٹی ہیں اگریوڈ ہوں گے کچھ بینیفیشری ہوں گے تو وہ اس بینٹ میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو کہہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا آپ کو دکھائی جیرہا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھ میں جسٹس یایہ فیدی جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس اثر من اللہ یا جسٹس آئیشہ ملک جو ہیں ان کا اس میں کوئی مشترکہ زاویہ ہے یا ان کے ریمارکس میں آپ کو کوئی کومن چیز مل رہی ہے دیکھیں وہ ان کا ہے تو ایک تو یہ ہے نا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان کو نہیں مل سکتی تھی تو دوسروں میں کیوں بارٹی گئی یعنی سنی اطاعت کانسل کو نہیں ملی تو نون لیک اور پیپس پارٹی اور جی ایو آئی ان کو کیسے بارٹی گئی تو یہ ججز ان کے ناملی ہیں آپ کہتے ہیں کہ شاید دوسروں کو دینے پر دادا ہے اس پہ وہ بڑے کلیر سوال اٹھا رہے ہیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی غلط انڈپیٹیشن سے پی ٹی آئی کے جو کانڈیٹ تھے وہ انڈپیڈنٹ ہوئی ہے اور سنی اتحاد کانسل میں مجبور ہو کے جائے کہ جلے گئے اس پہ وہ بات کر رہے ہیں جسٹر منیب اکتر جو خاص ہو سوال ہے اب جو جسٹر قاضی فائیس ہیں وہ بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس میں بڑا واضح ہے پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے آئین کا جو متن ہے ٹیکس متن ہے میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے ح حالانکہ آج انہوں نے کہا کہ پرپورشنل ریپیزنٹیشن کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی ریپیزنٹیشن سے زیادہ ملیں گی تو جب وہ الیکٹرول ریپیزنٹیشن کی بات آتی ہے ویل آف دی پیپل کی بات آتی تو وہ یہ کہتے ہیں یہ فلاسفیکل باتیں ہیں میں نے تو صرف ٹیکس کو فالو کرنا ہے اور ٹیکس میں بھی ویسے جو بات قاضی صاحب کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہے ٹیکس میں وہی میں کروں کہ ٹیکس پڑھتے نہیں ہیں بار بار ایک حوالہ دے کے پھر آگے چل پڑھ تصور کہ جی یہ تو ری رائٹ آج پھر وہ نے کہا جی ری رائٹنگ اور فلاسفی اس پہ بظایر جیسے منصور علی شاہ نے وہ ان کو وہی چیز ناغوار گزری اور نے کہا جی ہم ایپکس کورٹ ہیں بین ایپکس کورٹ ہم نے دیکھنا ہے ملکی جمعوریت ویلاف دی پیپل دیکھنا ہے رائٹ رائٹ ووٹ جو ہے جو اس کو سکیور کرنا ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ساکھر مشیر آپ نے بھی سنی یہ سماد زہری بات ہے یہ لائیب ہو رہی تھی اور ایک اچھا کام کیا ہے قاضی صاحب نے بھی یہ لائیب سماد پوری دنیا دیکھ پاتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا آپ کے خیال میں جو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بار بار یہ حوالہ دیتے ہیں کہ سیٹیں خالی نہیں رہ سکتی صرف جی تیوی پارٹیاں جو ہیں الیکشن لڑنے والی پارٹیاں جو ہیں یہ ان کو دی جا سکتی ہیں تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کیا رجحان ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس رجحان میں دی میں تو کنفیجن کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے اس کی واضح بات یہ ہے کہ پچھلے دو تین سماعتوں پر بات کریں تو انہوں نے دو باتیں کی ایک انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ازاد لوگ جیتے تھے پی ٹی آئی کے تھے وہ سارے ممبر تو انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیوں نہیں کی نمبر ون وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جوائن کرتے تو آج معاملہ یہ نہ ہوتا نمبر دو وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو تیرہ جنوری کا فیصلہ ہے اس فیصلے میں کہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی ازاد کو بلے کا نشان نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی والے اس طرح کرتے کہ ازاد جو ہے وہ وہاں پہ مانگ لیتے ہیں الیکشن کمیشن سے یہ جو نشان اب دونوں سوالوں کے جو جواب ہیں وہاں الیکشن کمیشن نے گھڑ بڑ کی ہوئی ہے اور اس طرف سپریم کورٹ یا ٹیپ جیسٹر جہاں نہیں رہے اور وہ فیصلہ ہے دو فرور کا جس میں ازاد ڈک لے رہے اور اس کے بعد جب انہوں کو کہا گیا کہ آپ پوسٹ الیکشن جب آپ جیت چکے تو آپ نے جوائن کرنا تھا تو وہاں پر فیصل صدیقی نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی سینریو مان چکا تھا کہ جہاں پر الیکشن کمیشن نے سارے اگوک ہمارے سلطر پر لیے تھے بطور پولٹیکل پارٹی جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی آج یہ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے وہ اس میں ایک تبلے کا نشان نہیں دینا لیکن باقی رائٹس بھی نہیں دینی پی ٹی آئی کو یہ کہاں لکھا ہوا تھا جو الیکشن کمیشن نے کیا تو فوکس جو بینچ کا مجھے لگ رہا ہے کہ بینچ اس طرف جانا چاہ رہا ہے اور جانا چاہیے ایپیکس کوٹ ہے کچھ سیول کوٹ نہیں ہے کچھ ٹرائل کوٹ آئی کوٹ نہیں ہے کہ آرٹیکل وان نائنٹی نائن میں ان کے پاس بہت مدود اختیار ہے وہ اختیار کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس تیرہ جنوری کے فیصلے الیکشن کمیشن کا اس پہ تشریح ان چیزوں کو دیکھے بغیر میرا یہ خیال ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور تیرہ جنوری کے فیصلے کو الگ بھی نہیں کر سکتے مگر ساکر بشیر صاحب کازی فائزی صاحب بڑے ایک دم فلیر اپ ہو جاتے ہیں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جب کوئی تیرہ جنوری کا حلقہ سے ایسے اشارہ بھی کر دے تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تیرہ جنوری کی بات کیوں کرتے ہیں آپ بات کریں کہ پارٹی میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا اور یہ قانون موجود ہے آپ میرے فیصلے کی بات کیوں کرتے ہیں تو یہ جو تیرہ جنوری کا بلے کا فیصلہ ہے یہ فل کورٹ جو ہے آپ کے نزدیک اس فیصلے کے اوپر اپنی رائے دیئے بغیر مخصوص نشستوں کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی بلکل نہیں کر سکتی ہم جتنی دسکشن دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے ایکزمپل دی کہ کازی صاحب خود جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں اس سے قبل لیکن میرے لیے یہ احران کن تھا کہ یہ کوئسٹن انہوں نے الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں کیا جو باقی ججز کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں غلط تشریح کی اور غلط تشریح کر کے آپ نے دو فروری کا فیصلہ دیا یہ سوال نہیں کیا یہ سوال نہیں کیا انہوں نے بلکل یہ یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ احران کن ہے یہ سوال بھی نہیں کیا پھر نظر ثانی کی ان کو نہیں پتا کہ وہ جو تیرہ جنوری کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر ہوئی تھی تو چوبیس جون کو چیف جسٹس پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ نظر ثانی دائر ہو چکی ہے یہ بھی کافی احران کن ہے لیسے اچھا یہ نظر ثانی والی بات ہے حسنات ملک آپ کو کیا لگا جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سکندر بشیر جو ہیں ان کا نام بھی چیف الیکشن کمیشنہ بھی سکندر ہیں اور وکیل بھی سکندر ہیں ان کی کیا حکمت عملی رہی ہے آج آپ کو کیا لگا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے تو بظاہر وہی باتیں کی جو چیف جسٹس قادفہ عیسیٰ میرے خیال میں ان کی دلائل سے پہلے سے ہی کرتے آ رہے تھے وہی بات ہے اور وہ بلکہ زیادہ ججز جب سوال کر رہے تھے تو اس سے وہ غصہ کر رہے تھے اوفینڈ ہو رہے تھے اور جسٹس قادفہ عیسیٰ ان کو ریسکیو کر رہے تھے کہ آگے چلیں آگے چلیں جب باتیں سنا کے لکھ لیں نوٹ کر لیں آگے چلیں تو بظاہر جو ہے حالانکہ جسٹس قادفہ عیسیٰ نے خود کہا کہ میرا فیصلی کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں الیکشن کمیشن سے جسٹس قادفہ عیسیٰ نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں انٹرپیٹیشن غلط کی ہے کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ ڈیکلیئر کیا کانسویشنل باڈی آپ کی کوئی ذمہ داریاں تھی وہ سوالات نہیں کیے نہیں وہ سوالات جسٹس عائشہ ملک میں کیے تھے وہ جسٹس کر رہے ہیں اور ان کا بھی وہ نوٹ کر کے آگے چلتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں بلکہ جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ ایک دفعہ نے ایسی بات کی جس کے جنسل منیب اختر نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ انفیر آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے جسٹس دیتے تھے خاص طور پر جسٹس عائشہ ملک جسٹس منیب اختر جسٹس عطمن اللہ جب سوال کرتے تھے تو ایڈوکیٹ سکندر الیکشن کمیشن کی جو اکیل ہیں وہ بڑے ہی ایک ناغواری کا ان پر وہ رہتا تھا اور بڑا ہستے تھے یا پھر ایسے جسٹس دیتے تھے یا انہیں نظر انداز کرتے تھے اور پوری طرح جواب بھی نہیں دیتے تھے جس سے منصور جو ہیں آج میں نے دیکھا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے ایک موقع پہ دیکھیں وہ ان کے ساتھ آج زیادتی ہوئی وہ ایک سوال کر رہے تھے کہ یہ جو ایکسٹر سیٹیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت میں دوسری جماعتوں کو ملی ہیں یہ کیسے دیگی کون سا پرنسیپل فالو تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کے جو پرنسیپل پروپورشنل ریپریزنٹیشن تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن ٹیکس میں تو ایسی چیز نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی ایک اور پرنسیپل ہے ویل آف دی پیپل جو لوگوں کے رائٹ جس نے ورڈ دیا ان کو پروٹیکٹ کرنا سکور کرنا ہے